حماس کے حملے کے بعد اسرائیل کا پلٹوار جاری ہے اس سلسلے میں اب اسرائیل نے ایک ایسا ہاتھیار استعمال کیا ہے جس کی چپیٹ میں آنے کے بعد انسان کی کھال اور کپڑے بھی جل جاتے ہیں اتا ہی نہیں اس خطرناک کیمیکل کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ گرمی ہڈیو تک محسوس ہوتی ہے سوشل میڈیا پر ویبن تصویروں اور ویڈیو کو شیئر کیا جا رہا ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل غازہ پٹی پر وائٹ فاسفورس کی بارش کر رہا ہے غرطلب ہے کہ غازہ پٹی دنیا کی سب سے سگنتم آبادی والی جگہوں میں سے ایک ہے یہاں تقریباً 362 اسکوئر کلومیٹر کی جگہ میں دو میلین سے زیادہ آبادی رہنے پر مجبور ہے سفید فاسفورس ایک موم جیسا پیلا پر لیے ہوئے کلیر کیمیکل ہے اس میں لہسن جیسی تیکھی گند ہوتی ہے یہ ایک اتیادی دہنشیل رسائن ہے جو ہوا کے سمپرک میں آنے پر بہت تیزی سے آگ پکڑ لیتا ہے اس کا استعمال امریکہ صحیح دنیا بھر کی سینہ و دوارہ کیا جاتا ہے اس کے ذریعے رات میں ٹارگٹ کو روشنی کر کے دیکھنا اور دشمنوں کو نقصان پہچانے کا کام کیا جاتا ہے سفید فاسفورس جلنے کے بعد بہت زیادہ گرمی پیدا کرتا ہے جو کئی بار 815 ڈگری سلسیس تک پہنچ جاتی ہے اس میں سے دھوئے کی موٹی پرد بھی نکلتی ہے سفید فاسفورس زمین پر تیزی سے چلنے والی خطرناک آگ کی وجہ بن سکتا ہے ایک بار جلنے کے بعد یہ بہت گھا تک ہو جاتا ہے یہ نہ صرف دوچہ بلکہ کپڑوں تک پر چپک جاتا ہے عام ناغریکوں کے لیے بھی یہ بے حد خطرناک ہے اس سے کافی گمبیر جلن ہوتی ہے اور ٹیشیوز کے علاوہ ہڈیوں کے اندر تک اثر پہنچتا ہے کئی بار تو علاج کے بعد بھی یہ پھر سے جل اٹھتا ہے سفید فاسفورس کو یونائٹیڈ نیشن نے بین کر رکھا ہے انیس سو بہتر میں سنی اکتراشتر مہا سبھا نے ایک پرستہ و پارد کیا اس میں آگ لگانے والے ہتھیاروں کو آتنکی ہتھیاروں کی شرڑی میں رکھا گیا تھا انیس سو اسی میں دنیا کچھ ہتھیاروں کے اپیوک پر پرتیبند لگانے یا سیمیت کرنے کے لیے سہمت ہوئی جو ناغریکوں کو بہت ادھیک درد یا نقصان پہنچاتے ہیں اس سمجھوتے کا پروٹوکول تھرڈ ان ہتھیاروں کے اپیوک کو پرتیبند کرتا ہے جو چیزوں کو آگ لگا دیتے ہیں بیورو ریپورٹ ایسٹی نیوز